مقرر ڈاکٹر سید تقیی آفی صاحب کینیڈا سے براہ راست ہمارے ساتھ کاملے جائے آج کے جلسے کے صدر اور غالیو سکرورٹ کے سیکرنٹی پروپیسر صدیقورا مہد تنبائی صاحب کینیڈا سے آئن لائن شامل اوٹو فارسی کے ممتاز اسکالر ڈاکٹر سید تقیی آفی صاحب پارسی کے ممتازتی عدیب و دانشبار پروفیسر علاق احمد آہن صاحب معروف وقیل جناب خلیل الرحمن صاحب اور معجز خوادی بھرار سید سے پہلے میں یہ آن لائن مقرر ڈاکٹر سید تقیی آفی صاحب افلاق احمد آہن صاحب جناب خلیل الرحمن صاحب اور آپ تمام حقین کا غالیو سروٹ میں خیر مقدم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں جیسا کہ آپ کے ایلی میں ہیں غالیو سروٹ نہ صرف آلہ درجہ کلیٹر سے شائع کرتا ہے بلکہ اردو دنیا میں تحقیق و تقریدی پروشان کو فروغ دینے میں بھی پیش پیش رہا ہے اور ان حضرات کی خدمات کا بھی فراغ تلی سے اعتراف کیا ہے جنہوں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ علم و عدد کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے ہمارے خوش وقتی ہے کہ اردو کے ممتاز مہمشک و ناکری ڈاکٹر سے یہ تقریدی ساہب جیسا صاحب قلم آج ہمارے دن آن لائن موجود ہے اور وہ آج غالیو پریسغیر کے پہلا ترقی پسند شاہر کے موضوع پر اپنے عالمانہ عالمانہ خیالات سے مستفید فرمائیں گے انہوں نے کلاسی کی اور جدیب عدد دونوں میں یک سا دلچسپی کا ادھار کیا ہے اور اس حوالے سے آپ کی نگارشات پتور سنت پیش کی جاتی ہیں آپ ہردو فارسی اور انگلیزی جبانوں عدد سے عالمانہ واقفیت رکھتے ہیں غالیو شروع نے آپ کی مرتب پردہ کلیات غالی کلیات غالی فارسی دو جلدوں میں بڑے احمام سے شائع کی ہیں نیز آپ ہماری ہی سیمنار اور مضافروں میں بھی برابر شرکت فرماتے رہتے ہیں غالیویات آپ کا پسندیدہ موضوع ہے اس موضوع کے تعلق سے انہوں نے اب تک کتنے مقالات لکھی ہیں ان کی صحیح تعداد کا اندازہ میرے خیال ہاں فوٹ آنکٹر صاحب کو بھی نہیں ہوگا لیکن انہوں نے جو پر بھی لکھائی نہیں ہے تو بارڈ فکر اور تلاش کے بعد کلمت کیا ہے آج کا موضوع نہایت اہم ہے اور میرے خیال ہے کہ غالی کو اس دعویے سے دیکھنے کی پہلی کوشش ہے میں اپنی جانب سے اور ادارے کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اور شکر بزار ہو کہ آپ نے اپنے مزروع ترین شرول میں اسے وقت نکالا اور آن لائن شامل ہوئے پروفیسر اقلاق احمد صاحب فارسی عدبیات میں ایک نمائیہ مقام رکھتے ہیں اور ان کی گفتومہ ہمیشہ معلومات میں اضافہ کرتی ہے ہم علمی معاملات میں برابر ان سے مشورہ کرتے رہتے ہیں میں نہایت عدب احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات سے متفیض فرمائیں آپ کی دون دور میں ایک دارا کام سے میرے پر آپ کا خواهر چاہمار کرتے ہیںnde چونہماری نے خواهر چونہمار کرتے ہیں آپ کی دونسیت کرتے ہیں آپ کی دونسیت تطور پر تابع اکردت میں اوکب سے باقید آپ کی دونسیت آج کا جو خاص موضوع ہے غالب برس عقید کا پہلا طرف کی پسند شاہد اور اس حوالے سے ہمارے دنگیان اگرچہ مجازی طور پہ ڈاکٹر تقیادری صاحب موجود ہیں بنیادی طور پہ تو ہم ان کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور ان کا حکم تھا اس وجہ سے ہم یہاں پہ حاضر ہیں ترقی پسند ظاہر ہے یا ترقی پسندانہ رویہ یا تجدد اور اس طرح کے مباحث ہمارے عدد میں کا حصہ ہے اور بہت زیادہ ہوتی رہی ہے میں خود اگر فارسی کے حوالے سے بھی بات کروں تو ایک زمانے میں جب نئے شیری رویہ کے بحثیں شروع ہوئیں اور ایک شاہر ہوئے جب کا نام تھا نیمہ یوشی ڈاکٹر سارا تھوڑی درز واقف ہے ان کو ان کی کام سے تو اس زمانے میں ایران کا جو عدبی حلقہ تھا وہاں پہ پہ پوری ایک طرح سے جنگ چل پڑی عدبی اور تنوی اور اس کا نام ہی رکھا گیا بہتارے کوہنا اور نو اور اس میں یہ بحثیں چلی کیا اس سے پہلے کے جو شورہ تھے وہ تجدد پسند نہیں تھے اور کیا ہم سادھی کو یا مولانا کو یا حافظ کو یا اس قسم کے تمام شورہ کو ہم ترقی پسند کہیں گے یا نہیں کہیں گے تجدد پسند تھے یا نہیں تھے تو یہ ساری بحثیں تھیں اور اس میں دو باتیں جو نکلتے آئیں وہ یہ ہے کہ ایک تو زبان و بیان اور نسان کے حوالے سے بحثیں تھیں دوسری جو کی وہ موضوعات کے حوالے سے اور ظاہر ہے ترقی پسند جو اسطلاح ہمارے ہیں جس اسطلاح میں استعمال ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا تعلق ریالیزم یا جو موضوعاتی معاملہ ہے اس سے لیکن ساتھ ساتھ عدب میں جو جو روئیے ہیں جو ترزنگارش ہیں جو شیوے عدب ہیں اس کے حوالے سے بھی بحثیں ہوتی رہتی ہیں مسئلہ اگر ہم اس حوالے سے کہیں تو آپ دیکھیں کہ پہلا شاعر جس نے فارسی عدب کے اقتدائی روئیوں میں بنیادی تبدیلی لے کر آتا ہے وہ نظامی میں اور نظامی نے ایک طرح سے اس طرز میں بنیادی تبدیلیاں کر دی جو رود کی اور باتی شورہ اور شکور بلتی اور اس کا عروج جو ہے وہ فیڈو سی گیا ہوتا ہے لیکن نظامی بازافتہ کورٹ پہ اس کے بارے میں کچھ کہتے نہیں اور بعد میں سعادی نے بڑا ہی ایک طرح سے اس طرز پہ اور اس سے گریز کے حوالے سے کہا کہ ہم اپنی شاعری میں تو فنگو تیر کا استعمال نہیں کر پڑی یہ بہت بڑا اشاریہ تھا کہ ہم جو ہے وہ دوسرے ہمارے روائی کی طرف ہم جا رہے ہیں ہم احساسات کی بات کرتے ہیں ہم زبان کی بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے وہ تھا حاکانی نے بھی یہ گفتہ بول کی اور وہ کہتا ہے کہ ہس طریقے غریب ان کے من آور دیا اہل سخن راستزد گفتہ من پیشوا یعنی میں نے تو طریقہ یا میں نے شوا شروع کیا ہے جو میرا انداز ہے جو میرا طرز پتمری ہے ایسا ہے کہ اس کی بنیاد ہم نے ڈالی ہے میں نے ڈالی ہے اور میرے بعد جتنے شورا آئیں گے وہ اس کی پیروی کریں گے وہ صحیح کہہ رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہا تھا اگرچہ ہم عام طور سے اس قسم کے اشاعر کو تعلی کے زمرے میں ڈال کے ہٹا دیتے ہیں بلکہ خود دیواجہ گونتالکمال میں امیر خسرو نے شاعروں کی جو اقسام بیان کی ہیں تو اسے وہی وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر جب اس مقام کے پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے عرض کا حامل ہو جاتا ہے تو وہ شاعروں کے صفحہ اول کا شاعر ہو جاتا ہے اور جب شاعر کو بجا طور پر اس کا استہدار ہو جائے جس میں کئی شورا کو بجا طور پر ہوا ہے جس میں میں نے بے عرض کیا نظامی ہیں غرفی ہیں ہمیں قسرو ہیں یہ وہ شورا ہیں بے دل ہیں جو اپنے طرز کے خاتم بھی ہیں اور بنیان بزار بھی ہیں اور جب غالب کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور یہ ایک معمولی بات نہیں ہے بنیانی طور پر وہ اسی بات کا اظہار ہے اور وہ استہذار بھی ہے جب اپنے ذات میں کہ ہم اس طرز کے مالک ہو گئے ہیں جو کہیں کسی اور کے ہاں نہیں تھا اور ہم خود جو ایک خود اردو شاعری کی جو بنیان ہی پڑتی ہے جانتے ہیں کہ دلی میں بے دل وہ آخری نسل ہے بے دلی کی جو خالصتا فارسی میں شاعری کر رہے تھے ان کے بعد کے جو شہرہ کی نسل آتی ہے درد ہے آباتین ہے اور پھر خانہ آرزو ہیں اور سودا ہے نیر ہے اور وہ بھورا ایک سلسلہ ہوتی آتا ہے یہ ذو لسانہ شہرہ کا ہے اور اس میں مجھے ذاتی طور پر جو دو رویے نظر آتے ہیں ایک جو ہے وہ فکری آہن کا زیادہ حامل ہے اور وہ شہرہ کا وہ خوب ہے جو امتقال اور جو پسندی یا نو آوری جو ہے وہ دونوں لحاظ سے لے کے آتا ہے فکری لحاظ سے بھی اور طرز بیان کی لحاظ سے بھی اس میں بیدی کے جو جو پیروتار ہیں اور اس میں آپ نیر کو لے کے ساتھ آ سکتے ہیں غانب کو لے کے آ سکتے ہیں یہ شہرہ ہیں دوسرا ایک رویہ چلتا ہے وہ ہے شاہ نصیر کا ہے وہ ذوق کا ہے وہ مومن کا ہے اور وہ بات میں آپ دیکھیں کیونکہ داعت کا ہے بیرخود کا ہے اور کہہ سکتے ہیں ہمارے زمانے میں خرید صاحب بھی ہیں تو یہ جو زبان کی بات خالص تہلوی زبان و محاورات کا ہیں وہی دوسرا رویہ ہے یہ چیزیں ہیں اور اس کے ظاہر ہے کہ اس کو بہتی رہی ہے اس کو ہونی چاہیے اور بہت سارے پہلو عبیر کے ایسے ہیں جو تشنا ہیں خاص طور سے پارسی کے حوالے سے اور ہم جب غالب کے حوالے سے گفتور کرتے ہیں یا معاصرین غالب یا جو پیش روان غالب ہیں تو ہم فارسی شاعری یا فارسی جو رویہ ہیں اس سے گریز کر کے ان کی پوری تفہین نہیں کر سکتے اور یہ کچھ بختی کی بات ہے کہ آج جن کی گفتور ترنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور دونوں زبانوں پر یکسا اور یکٹا طور پر جو ہے اسے مہارت رکھتے ہیں ان کا مطالعہ ہے تو ہم ان کی گفتور سے مستفید ہوں گے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو کمیل کو کمسواد کو اس لائک سمجھا اور اس محفل کا حصہ بنایا یہاں شکریہ بہت چک گیا پروفیسر اقلاف احمد احمد صاحب اہد حاضر کے معروف وقی جناب خلیب الرحمان صاحب سے میری بہت سی عدب و انتظر کے ساتھ دکھار تھے کہ آپ مختصرا آج کے موضوع کے تعلق سے اپنے خیالات پر ساتھ پر بائیں احمد صاحب سے میرے خیال اخلاق صاحب نے یہاں ایسی اختصار سے کہہی باتیں کہہی ہیں جو اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں سردست کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر کوئی چفتی بھی بحث یا کسی کو کی جائے البتہ تقیابی صاحب نے اگر یہ موضوع چنا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا انتخاب جو ہی نہیں ہو سکتا غالب بات جیسا کہ اخلاق صاحب نے کہا تقیابی صاحب کی بہت بہری نظر ہے اور میں یوں بھی واقع ہوں کہ تقیابی صاحب سے مجھے یہ احزاز حاصل ہے کہ میں نے لبی لبی بحث سکی ہیں برطانیہ میں ایک سفر کے دوران دماؤں بہت ارسا ساتھ رہے اور کچھ بات دیتے تھے تو تقیابی صاحب سے بڑی تفسیر سے برطان ہوگوتی تھی اور ان کی نظر ان کی تحبیر ان کا حافظہ اور جو ان کے ان کے ارین کا میدان ہے وہ بہت بسی ہے باوجود اس کے غالب غالبوں ان کا محبوب ہے اور غالب نے وہ نئی چیزیں تلاش کرنے کے اس کی نئی تعمیریں پیش کرنے میں کہا ان کو اتحادہ شوق میں نے ان کے بارے میں یہیں ڈلی میں خود جو نے عرض کیا تھا کہ تحبیر کی بھی ایک اپنی تحزیر ہوتی جس طرح ہر اہد کا اپنا ایک تنقیلی شعور ہوتا ہے اسی طرح تحبیر کی شعور بھی ہوتا ہے اور یہ تحبیر کی شعور صرف اس اہد کی حد تک نہیں ہوتا بلکہ اس سے آگے ہوتا ہے اس میں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو ہم آئندہ کے لیے مشہل راہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اخلاق صاحب نے ابھی مرد و کمار کے دیوازے کا ذکر کیا اس مضمون کو میں بہت اہم جانتا ہوں بار 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 پڑا پڑا ہوں اس میں عجیب اور اس طرح استعمال کی ہے ملکہ انہوں نے طوے غقار اور یہ صرف شاعروں عدیبوں تخلیق کاروں کی حد تک نہیں بلکہ اس میں وہ لوگ جو عدب کے طالب علم ہوتے ہیں ایک طوے غقار کی ضرورت ہوتی ہے عدب کو سمجھنے کے لیے شیر کی تقدیل کے لیے نصر کو جاننے کے لیے اور موضوع کے انتخاب کے لیے تقیق اپنی صاحب میں خون طوے غقار کا یقینہ نے ایک بڑا موجود ہے اب رہی بات یہ کہ آج کا موضوع غالب پہلا ترقی پسند شائر تو یہاں غالباً سب کے ذہن میں جو سوان اٹھتا ہے اور جو اٹھنا چاہیے وہ یہ کہ انیسی صحیح کے وسط میں یا ان کے بعد کیا اسے پہلے جاتھا رہو تو کامن سے پہلے کی غالب کی شائری وہاں ترقی پسندی سے مراد کیا ہے ہمارے یہاں تو ترقی پسند تحریف کی وجہتے ترقی پسندی یا ترقی پسند ہونا ایک خاص اسطلاح کا حامل ہے اس کے معنی ہی دوسرے ہیں جس میں یہ کہ عدب جس کا شیر مشاہری اور نظر دونوں سامے ہیں وہ زندگی سے قریب تر لائے جائے اور مختلف جہاد پر نمائن لگی اس میں ہو اور وہ زندگی سے قریب لانے میں اس کے اپنے بہت سارے معمولات تھے روائے ان کے بہت سارے حصول بنا دیئے گئے نظریہ کا شکار دی ہوئے ترقی پسند تحریف کا پورا ایک دریہ بن کر آیا لیکن کسی بڑے شائر کے بارے میں اور بڑا شائر ہی کس کا دقامت کا نظر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ان کو بحثیت ایک سرقی پسند شائد کے پیش کرنے کے یہ بہت یقیناً گہری تحریف کی ضرورت اور تقیب آدمی صاحب نے تحریف کا جتنا جذبہ ہے اور جتنی گہری تحریف وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ تعریف ہی ایسی ہی کرتے ہیں یہ کام تحریفی سے زیادہ تعریف ہی ہے تعریف وہ ہے جس کو امریز میں انٹرپیٹیشن کہتی یعنی میں نے بلکہ ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ معبر ہیں جو تابیر کرنے والا ہے اس وقت میں معبر کہتے ہیں اور وہ ان کی تابیر ایسی ہوتی ہے کہ اس پر دھوڑ کی ایسا نکتے ہیں کہ دھوڑ کی پوڑنگ نہیں ہے میں کوئی سامنے کے چیز کی ہم سمجھ دیتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کے موضوع کا یہ تقاضہ ترکتی پسندی کی تاریخ کی جائے ان کو ڈیپائن کیا جائے کہ کیا مراد ہے یہاں یہ بات ضرور ہے جو اخلا رہان صاحب نے کہی جو بہت ہی معتبر آلیل ہیں اور پارسی اور حدود دونوں پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں مجھے ان کو نے پسند ہے سب کوئی پسند ہے کہ کچھ لوگ کچھ شائر ہر اہد میں ایسے پیدا ہوتے ہیں جو عدد کو نئے سرے سے ڈیفائن کرتے ہیں اور جیسے کہ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا کہ ہر بڑا شائر اپنے فن پارے سے صرف اپنے اہد یا آنے والی نصر کو ہی متاثر رہی کرتا بلکہ وہ اپنے سے پچھلی نسلوں کے پنکاروں کو بھی سمجھنے میں نئے سی رہے سمجھنے میں مددگار ہوتا ہے ایک نئی رینما ہی کرتا ہے غالب بھی ان میں سے ایک ہے غالب نے جس طرح پر اس قسم کی شائری کی ہے اپنا مختلف قسم کی شائری سے مرائبنی موضوع کے ائرداد سے ہے یعنی وہ شخص کے قرامے دیر لکھ رہا ہے براہ رچھنے بیٹھ کے اور وہ شخص نے یہاں بادشا کا قصیدہ لکھ رہا ہے یا لار مینکوف کا قصیدہ لکھ رہا ہے پارسی میں یا اردو میں شائری کر رہا ہے اور اردو کی شائری کو اپنے لیے باعی سے ننگ جانا ہے تاہیے لیکن اس میں بہت سارے جہاد ہیں اور آج ہم اس ایک جہد کی شاید پردہ کو شائد کرنے والے ہیں تقیابجی صاحب کے اس لیکچر سے میں تقیابجی صاحب کو بھی پیش کی مبارک بات دیتا ہوں اور غالب اس بیوٹ کو بھی کہ تقیابجی صاحب جیسا آدمی ہی ایک ایسا محقیت ایسا محور بھی اس کے لیے بہترین شخص ہو سکتا تھا جو اس پر تکیابجی کر سکے میں بہت ممنون ہوں مجھے یہاں پر دعوت دے گئی بریس صاحب کا شریف برمائن تجوائی صاحب کا آپ سب کا بہت شکریہ خلیور رحمان صاحب آپ جناب خلیور رحمان صاحب کی عطل رحمان صاحب بہت شکریہ خلیور سمات پر مارا تھے اس کی اگر آپ صاحب بہت ٹینچن میں تھے پڑتھو جہاں میری بات ہوئی کہ چیز طرح سے ہر کی فریٹ کینسل ہوئی بہت پریشان تھے پہلال ہم لوگوں ہم نے بھی اس کو جو آج آن لائن کا یہ ڈران صاحب کو ہم نے شامل کیا ہے اس طرح سے ہم پہلے بھی دو دین مرتبہ تجربہ کر چکے ہیں ایک تو ریسیچ سکولر سیمنار میں ہم نے ایک سیشن پورا آن لائن کیا تھا اور جس میں پاکستان، مسبیکستان، ایران اور ترکی کے جو ریسیچ سکولر تھے انہوں نے اپنے مقالات پیش کیے تھے اس کے بعد میں ہمارے جو بینل اقوامی سیمنار تھا بھی دسمبر میں منقب ہوا تھا اس کے اندر بھی ایک سیشن جس میں پاکستان کے کئی سکولر کو اس میں شامل کیا اور تحسین فراقی صاحب عریفہ صاحبہ اور کئی اور نہ صرف باغنیہ صاحب اسی طرح سے ہم نے گوپیچن نارنگ صاحب کا جو تھا ان کو بھی ڈائریکٹ وہ امریکہ میں تو اس وقت موجود تھے تو ان کا جو فیلسٹیشن پنکشن ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے اسی طرح سے جو تھا وہ شامل ہوئے آن لائن اور آج تقی آرتی صاحب کا مسئلہ بھی حل ہوا کہ ماشاءاللہ وہ ہمارے صاحب نہیں موجود ہیں ایسا نہیں ہیں کہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں وہ یہی پر جو ہے تشریف فرما ہے تو میری بہت ہی عدب انترام کے ساتھ تقی آرتی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنا خطبہ پیش فرمائیں دیکھیں خطبے میں فورت بعد تقی آرتی صاحب کو یہ پورٹ اس لئے نہیں کرنا ہے تو میری آتی ترخواست ہے کہ آپ اپنا خطبہ پیش فرمائیں تقی آرتی صاحب بہت بہت شکریہ صدر محفل پروفیسر صدق الرحمان خدوائی صاحب آپ جلوہ افروز ہیں اور یہ میرے لئے سعادت ہے کہ اب دھائی تین گھنٹے میں میں پلین میں ہوتا ہوا پندرہ گھنٹے کی فلائٹ کر کر دہلی پہنچوں گا انشاءاللہ اور بہرحال یہ ٹیکنالوجی ہے کہ اس اسٹریس اور ٹینشن میں بھی کہ ایک بین الملل پرواز یہ فلائٹ کے لئے ذہنی طور پر انسان تیار ہونا چاہتا ہے لیکن کیا کریں رشید احمد صدیقی نے کہا تھا کہ مغلیہ دور نے ہندوستان کو تین چیزیں دیں تاج محل اردو اور غالب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب شناس بیٹھے ہوئے ہیں پروفیسر اخلاق آہن صاحب اردو اور فارسی کے شاعر اور بڑی گہری نظر ہے اللہ ان کو سلامت رکھے اور ہمارے ایڈوکیٹ صاحب جن سے آپ یوں سمجھئے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو ذہنی طبقات روشن ہو جاتے ہیں اور پروفیسر صاحب کی روشنی میں اور جس طریقے سے ہمارے ڈائریکٹر ادریس صاحب نے یہ محفل سجائی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مشکلات میں بھی آسانی ہو سکتی ہے لیکن یہ چیز ہے ائر کینیڈا نے میری فلائٹ کو جو ہے کینسل کر دیا تو امجد کا مصرہ یاد آ رہا ہے کسی کا خرص کسی اور نے اتارا ہے یہ بار مجھ پر پڑ گیا ورنہ میں جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا وہاں پر تو غالب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ روشن فکر تھے غالب ترقی پسند تھے انیس سو چھتیس میں ترقی پسندی اردو عدب اور اردو سماج اور اردو معاشرے میں شروع نہیں ہوئی مسئلہ یہ ہے کیونکہ غالب انسانی جذبات کے ماہر تھے تو مطالع غالب کے لیے سب سے پہلے ترقی پسندی کو سمجھنے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ساٹھ ہزار انگریز جو اس زمانے میں ہوتے تھے اگر غالب کو سمجھنے کے لیے ترقی پسندی دیکھنا چاہیے کہ یہ تین گروہ میں تھے ایک وہ جن کے لیے غالب خسائل لکھ رہے تھے جن سے غالب غالب اپنا پیٹ کہاں کٹ کے پھیک دیتے ہماری طرح سے تو کوئی کام نہیں کرتے تھے تو غالب کو بھی تو اپنا پیٹ پالنا تھا غالب کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں پوری زندگی میں اس شاعر عظیم کے جو کشمکش حیات میں گزرے ہیں وہ آپ کے نو سال میں اتفاق یعنی یتیم اور یہ چیز ہو کر پھر کلکتہ جانا اس کے بعد سے یہ تمام مسائل آخری عمر تک تو ایک گروپ تو انگریزوں کا وہ تھا غالب جن سے اپنے وہ مسائل آپ کے جو ہے مادی اور ذرائع زندگی کے حل کرنے کے لیے ان سے منسلک تھے ان کے لیے خصیدے لکھتے تھے ان کی خوش آمد کرتے تھے اور تو صرف اسی ایک حصے کو لے کر غالب کو دنیا کے سامنے پیش کرنا صحیح نہیں ہے ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں اردو عدب میں بھی ہیں آپ جانتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے دوسرا ایک گروپ تھا بہت مختصر انگریزوں کا جو غالب کی کو جانتا تھا کہ غالب کیا خابلیت رکھتے ہیں کیا نابغہ روزکار ہے کیا عظیم شخصیت ہے جو اس وقت آپ کے برے سقیر نہیں بلکہ دنیا میں زیست کر رہا ہے زندہ رہ رہا ہے غالب سے وہ پوچھتے بھی رہتے تھے کہ غالب تم کیا کر رہے ہو کیا لکھ رہے ہو اس کا متعلیہ ترجمے کے ذریعے یا جن کو کچھ بہت توڑی بہت اردو آتی تھی اس سے جانتے تھے وہ دوسرا گروپ لیکن وہ گروپ جس سے غالب آشنا تھے اور جس کو روشن فکر کہتے تھے جب سرسید احمد خان نے جو غالب سے بیس سال چھوٹے تھے دیکھیں یہ بھی عجیب چیز ہے ہماری تاریخ میں یہ جو سلسلہ زہب ہے یہ سونے کی جو زنجیر ہے یہ بیس سال بیس سال فرق رکھتی ہے یعنی غالب سے بیس سال چھوٹے سرسید عمر میں اور سرسید سے بیس سال چھوٹے حالی اور حالی سے بیس سال چھوٹے شبلی اور شبلی سے بیس سال چھوٹے اغباد یہ ہمارا سلسلہ زہب ہے یہ سونے کی زنجیر ہے تو جب آئین اکبری کی تخریز کے لیے کہا چچا اس پر تخریز لکھ دیجئے تو میں سمجھتا ہوں تینتیس شیر کی جو مسنوی لکھی جو سرسید نے اپنی آئین اکبری میں شامل نہیں کی لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ بتا رہا تھا غالب کا وہ لکھ کہ غالب ترقی پسند ہیں وہ ہم کو اس ظلمت سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ترقی پسندی پر بہت کچھ بات ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم تحریک سے وابستہ ہوں ترقی پسندی ہر وجود میں اس کے زمانے کے ساتھ زمانے روزگار غالب بخور رشید احمد صدیخی کے شاید پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ ترقیب غم روزگار استفادہ کی ہے اور یہی غم روزگار جو ہے یہ ہماری جو ترقی پسندی تحریک ہے اس کا اہم جز تھا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غالب نے سرسید وہ سرسید جنہوں نے غالب کے انتخال کے بعد کہا تھا کہ علیگر میں میں دو حجرے بنانا چاہتا ہوں ایک حجرہ فارسی کا غالب کے نام اور ایک حجرہ اردو کا میر تخیمیر کے نام تو وہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو تو وہ غالب کہتا ہے صاحبان انگلستان را نگر اے سرسید ذرا انگریزوں کو تو دیکھ شیوے انداز انہا را نگر ان کا طریقہ کار ان کی رہنے کی زندگی ان کی ترقی پسندی کو دیکھ تاچے آئین کیونکہ یہ آئین اکبری جو ہے ساڑھے تین سو سال پرانی چیز بات کر رہے ہو تم سرسید دیکھو انگریز کیا کیا خانون بنا رہے ہیں قانون یہ ہے کہ یہاں پہ جاگرداری نظام جو ہمارے پاس تھا جس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھا تو قوانین سب سے اہم چیز جو ہوتے ہیں حقوق انسانی کے قوانین ہوتے ہیں غالب اس وجہ سے بھی ترقی پسند اور ترقی فکر مند ہے کہ غالب جانتا ہے کہ انسانی حقوق کیا ہے عظمت انسان کیا ہے اس پراشوب دور میں حقوق انسانی عظمت انسانی کا جو پیمبر ہے تو غالب کہتے ہیں تاچے چے تاچے آئین ہاں پدی دا وردن دیکھو ان لوگوں نے کیا کیا خانون بنائے ہیں آنچے ہرگز کس نہ دی دا وردن دنیا جس سے بے خبر ہے ابھی تک اس کو پیش کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں حق این قومس آئین داشتان یہ قوم یہ انگریز قوم یہ مترقی قوم ان کا حق ہے کہ یہ لوگ آپ کے خانون کی بات کریں ایڈٹ کریں آئین اکبری سے جوڑ رہے ہیں کس نہ یارت ملک بائین داشتان جب تک کہ آپ یہ قوانین جدید یہ حقوق انسانی یہ حقوق سماجی یہ مادی ترخیہ وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے جہاز پانی کے سینے پہ دوڑ رہے ہیں ان کے الفاظ ہواوں کے ذریعے ہم تک پہنچ رہے ہیں یہ کیا کام کر رہا ہے سر سید مسئلہ یہ ہے غالب انسان شناس ہے غالب جانتا ہے سر سید کتنے انٹیلیجنٹ ہیں یہ جو دو نابغے روزگار تھے جن کی فکروں کو ایک دوسرے جانتے تھے ادھر چار چھے لائن میں سطر میں جو غالب کا انٹرڈکشن انہوں نے اپنی پہلی کتاب میں دیا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے مگر آپ لوگ واقف ہیں کہ ایک ایک لفظ اس کا آپ کے جو ہے پراسمانی اور معنی آفرینی کی دلیل ہے تو غالب نے کہا سر سید تو یہ جو کام کر رہا ہے کہ جھرکوں پر بیٹھ کر یہ پرانی عمارتوں پر جا کر یہ چیزیں جو نخل کر رہا ہے یہ دوسرا آدمی بھی کر سکتا ہے غالب نے سر سید کو اس طرف سے روشن کروایا دیکھئے ہوتا یہ ہے کہ بارود کے ڈھیر کو جلانے کے لیے یا اس کو مشتعل کرنے کے لیے نمرود کی آگ کی ضرورت نہیں ایک چنگاری کی ضرورت ہے اور غالب نے وہ کام کیا سر سید کو کہا کیا بیکار کام کر رہے ہو مردہ پروردن مبارک کار نیس یہ مردوں کے کام کو آگے بڑھانا کوئی مبارک چیز نہیں ہے خود بے گو تو خود کہے سر سید کانیس جز گفتار تیرے لائق ہے یہ کام کہ تو آئین اکبری ایڈٹ کر رہا ہے تو پرانی پرانی کتابوں کو لکھ رہا ہے جبکہ تو قوم کو سردار سکتا ہے ترقی پسندی کے بدلتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو لکھ ہے غالب کا کسی اور شہر میں نہیں تھا اس زمانے اور یہ ہوا بھی ہے اگرچہ کہ سر سید نے غالب کی اس نصیحت کو اس زمانے میں برا مانا اور اس تیتیش شیر کی مسنوی کو اپنی آئین اکبری میں شامل نہیں کیا لیکن احباب اور صاحبوں اس کے بعد سے سر سید نے کبھی کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی اب جب کام کیا تو وہ اپنے بیٹے اور اپنے دوست کے ساتھ انگلینڈ جاتے ہیں اور وہاں سے آپ کے مونوگرام بنا کر لاتے ہیں تہذیب الاخلاق جاری کرتے ہیں اب وہ غازی آباد میں اسکول کھولتے ہیں دارالعلوم کھولتے ہیں اب وہ علیگر میں سائنٹیفک سوسائٹی اشارت کرتے ہیں اب وہ محمدن کالیج آپ کے جو ہے اقرار کرتے ہیں اب وہ جو آگے چل کر انیس سو سترہ میں علیگر یونیورسٹی بنتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہی تو تھی ترقی پسندی یعنی غالب نے آپ جانتے ہیں کہ غالب نے کہا تھا کہ لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکاں ہرچند اس میں ہاتھ ہمارے خلم ہوئے اور ترقی پسند شاید فیض نے کہا متائے لہو خلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہے انگلیاں ہم نے اسی طریقے سے آپ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے غالب دیکھئے غالب کو احساس ہے اپنی شکست کا اپنی ریخت کا لیکن ہارلیب کے پاس سب سے اہم چیز جو ہے امید کا شاعر ہے غالب ترقی پسندی کی سب سے اہم چیز ایک تو مزاہمت کے ساتھ پوری طریقے سے دس برد ہونا ہے اور دوسرے آپ جانتے ہیں کہ اپنی شکست کے احساس کو کامیامی میں بدلنا ہے غالب کہتے ہیں ظلمت قدے میں میرے شب غم کا جوش ظلمت قدے میں میرے شب غم کا جوش ہے ایک شمہ ہے دلیل سہر سو خموش ہے نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردہ ساز میں ہوں اپنی شکست کی آواز لیکن اس شکست کو وہ فتح میں اور کامیابی میں بدلتے ہیں کہتے ہیں غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیشس ایک نفس برخ سے کرتے ہیں روشن شم میں ماتم خانہم تو یہ جو ہمارے درد کا درد ہے یہ جو ہمارے غم دورا کا مسئلہ ہے یہ جو ہمارے تو ہم اس کی برخ سے یعنی اسی کو اقبال نے لیا تھا گرنی تھی برخ توفیق بانداز ہمت ازل سے آنکھوں میں وہ قطرہ کے گوھر نہ ہوا تھا یہ رونا پلانا یہ آنسو بننا آنسو جذباتی ایک پیکر ہے لیکن توفیق بانداز ہمت ازل سے جتنا آپ آگے بڑھیں گے قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ انسان آپ کے وہی پاتا ہے جو اپنی کوشش سے حاصل کرتا ہے گرنی تھی ہم پہ برخ تجلی نطور پر دیتے ہیں بادہ ظرف خداخار دیکھ کر دیکھئے آپ کے کیا گفتگو کر رہا ہے ہائی کوئی ایسا شاعر اس زمانے میں جو اس طریقے کی قرآن مجید کی بنا میں منہ دیوان زدن جو شیراس کے حافظ نے کہا اسی لئے تو عرفی نے کہا تھا کہ حافظ کعبہ سخن حافظ سخن کا کعبہ ہے اور ہر شاعر کے لئے اس کا تواف واجب ہے اسی طریقے سے ہمارا کعبہ سخن غالب ہے اور تمام شاعروں کو اس کا تواف کرنا اس لئے زیبا ہے کہ اس کے خیالات دیکھئے اے اندلی پہ یہ کفے خص بہر آشیاں توفان آمد آمد فصل بہار ہے یہ فصل بہار سے پہلے یہ توفان آ رہا ہے مشکلات کے ساتھ تم زندگی کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو غالب یہ جانتے ہیں کہ یہ اٹھارہ سو باتیس کا جو رفام بل ہے بریٹش تاجروں کا اس سے اس قوم کو فائدہ ہوگا اگر ان کی مخالفت اس طریقے سے نہ کی جائے جہاں تک کہ ان کے حقوق کا مسئلہ ہے میں تاہید نہیں کر رہا ہوں انگریزوں کی مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ سرسید اگر یہ غالب اور دوسرے روشن فکر اور ترقی پسند افراد وہ اسٹیپ نہ لیتے تو آج ہم جنگلوں میں پھرتے رہتے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑے لکھے پی ہیش ڈیز ایڈوکیٹس ڈاکٹرز وغیرہ سب اس قوم میں کیوں ہیں یہ انہی فکروں کا نتیجہ تھا شما کشتند اگرچہ کہ انہوں نے ہماری شما کو بجھا دیا لیکن ہمیں اشارہ کر دیا سورج کی طرف اگرچہ کہ انہوں نے ظاہران جو نقصان ہم کو دیا ہم نے باطنن اس سے فائدہ اٹھایا ہم نے اپنی تعلیم کو اپنی تربیت کو اپنی گفتار کو اسی وجہ سے تو اقبال پیدا ہوا اسی وجہ سے تو قوم میں بیداری کا احساس پیدا ہوا آپ جانتے ہیں کہ دام ہر موج میں ہے ہلقہ ست کام نہنگ دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوھر ہونے تک ڈیمنڈ بننے کے لیے ضروری ہے کہ پریشر سے گزرنا دیکھئے غالب کی ایک مسنوی ہے مسنوی رنگ و بو لوگوں نے جو نہیں کی وہ مسنوی رنگ و بو جو ہے جو غالب کی فارسی کی مسنوی ہے اس میں غالب نے بتایا ہے کہ وہ اس کو آپ پیش کر سکتے ہیں کہ وہ غالب کی ترقی پسندی کی پہلی آپ کے جو ہے فارسی نظم اس طرح سے اس میں کہتے ہیں یہی ہمت کی گفتگو کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس غم جانا پر تو شاعری اور عدب بہت بھرپور تھا غم دورا پر کم تھا اور یہ انیس سو چھتیس میں جو ترقی پسند تحریک ہوئی اس تحریک کی وجہ سے اور اس تنظیم کی وجہ سے پوری توجہ عدب کی اس طرف ہوئی لیکن وہ شاعر پیروز رہے کامیاب رہے عوام میں مقبول رہے جیسے فیض احمد جنہوں نے غم جانا اور غم دورا کے درمیان وہ کچھ عشق کیا کچھ کام کیا عزیز احمد کہتے ہیں فیض کے بارے میں کہ نہ فیض نہ زندگی آپ کے ایک عاشق کی طرح سے گزاری نہ ایک آپ کے تحریک کی طرح سے بلکہ اسی محاص پر پوری زندگی گزار دی تو یہ جو ایک سو چالیس شیر کی جو فارسی کی مسنوی ہے غالب کی رنگ و بو اس میں ایک خصہ ہے اور وہ خصہ شہزادے کا آگے جل کے کہتا ہے فوکس اس کا ترخی پسندی ہے حمد ہے یاد ہے ہم چھوٹی چھوٹی داستانے پڑھتے تھے کہ ایک ہارا ہوا شہزادہ ایک غار میں جب ایک چھوٹے کو دیکھتا تھا کہ وہ سات یا آٹھ مرتبہ اپنے سراخ تک جانے کے لیے دانہ لے جاتی تھی اور گرتی تھی لیکن ہمت نہیں ہارتی تھی آخر وہ دانے کو اس مقام تک پہنچائی یہ اس نے کہا خلق اگر روس وگر روم گیر مخلوق چاہے روس فتح کر لے چاہے روم لے لیکن حق کہ سوا جو کچھ ہے اسے مادم سمجھ یہ اپنا وجودی تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ جو کوئی اس پردے دنیا میں خابل لحاظ ہے وہ اپنی حمت عالی کی بدولت ہے یہ شیر غالب کا لیتے جائیے ایسے شیر جو ہیں اردو اور فارسی میں نہیں ہوئے ہیں آنکہ دری پردے سگالی بوت از اثر حمت عالی بوت جو حمت کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ یہ جو حقوق انسان کے ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں حقوق خوانین خاتون کو دے دیجئے دیکھئے یہ کوئی بھیک نہیں ہے یہ کوئی خیرات نہیں ہے یہ کسی شخص کا حق ہے اور حق دینا جو ہے وہ مردانگی بھی ہے اور وہ حمت بھی ہے آنکہ دری پردے سگالی بوت از اثر حمت عالی بوت ہر کوئی جو اس پردے دنیا میں خابل لحاظ ہے وہ اپنی حمت عالی کی بدولت ہے ہم صرف کہتے ہیں وہ کتنا خوش نصیب ہے مگر نہیں دیکھتے کہ اس نے کیا پاپڑ بیل ہے اس نے کتنی حمت کا کام کیا ہے ساخی وقت کم ہے اس وجہ سے فارسی شور شور ہمت کا ساخی جب پکار کر بلاتا ہے تو وہ نفی کے میکدے کی شراب پلاتا ہے جب توفیق لکھنے والا اپنا خلم اٹھاتا ہے تو خدا کے سوا جو کچھ ہے اسے کار دیتا ہے اور یہ شیر دیکھئے ہمت اگر بال کشائی کنت اگر ہمت اپنے بازو کھولے تو آپ دیکھ رہے ہیں مملو کو ہما کا مخام مل جاتا ہے غالب اپنی مسنوی میں ترخی پسند دیکھیں اور چیز یہ ہے کہ غالب تو جو ہے انیسویں صدی میں پیدا ہوا تو غالب کو ان کی پیدائش جو غلط صدی میں ہو گئی تھی اس کی سزا زمانے نے دی اور مسخرا پن اور اس کو جو ہے ان کے شیروں کو نہ سمجھ کر بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ غالب کو مجبور کیا کہ ان اشار کو نکال دو جو غالب کے سوا اور کوئی نہیں لکھ سکتا تھا کیوں غالب جس طریقے سے اسی وجہ سے تو غالب نے کہا تھا کہ قمر در اقرب غالب بدہلی آپ دیکھ رہے ہیں سمندر درشت و ماہی دراتش بود غالب اندلی پی از گلستان اجم ارے بھائی میں تو ایک بلبل تھا فارسی کا اجم کا منظر غفلت توتی ہندوستان نامی دمش غلطی سے مجھے ہندوستان کا توتی کہا گیا مجھے سمجھا نہیں گیا اسی وجہ سے آج بھی اکیس سدی میں گلوبل ویلیج میں سات سو آٹ سو ایسے اشار ہیں یہاں پر آپ کے موزی سامین ہیں غالب سے زیادہ شرحیں کسی بھی شاعر پر اردو میں نہیں لکھی گئی لیکن غالب ابھی بھی سمجھا نہیں گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب جس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں کہ یہی موضوع میں اس وجہ سے اپنی بات کو ایک دو پوائنٹ بتا کر آگے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اخائش سے اپنی فکر سے اپنے معاشرے سے غالب کس طریقے سے ان اشار کو جوڑ رہے ہیں غالب اسی وجہ سے تو اقبال نے جب مرزا غالب لکھی مغزن میں شایعہ ہوئی انیس سو انیس سو میں تو آپ کے پاس جو یہ بانگے درہ میں جو پانچ بند ملتے ہیں مسدس کے ایک میں نے گزشتہ تین چار سال بہرحال پاپڑ بیل کر باقیات کامل اقبال آٹھ سو صفحے پر مرتب کی ہے اور پورے حوالوں کے ساتھ یہاں ذکر کر رہا ہوں ایک بند جو مغزن میں انیس سو میں شائع ہوا تھا یہ چھ بند کی نظم تھی لیکن اقبال نے ایک بند نکال دیا اس کا اور اس ایک بند کا آخری شر تھا کہ نقش فریادی ہے تیری شوخیت تحریر کا یعنی کس کی کو بدل دیا اقبال نے تیری سے وہ مگر اس کے جو چار اول مسرے ہیں وہ ترخی پسندی پر تھے یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو شوخی کا لفظ غالب کے ساتھ ہے اس شوخی میں ہماری شوخی نہیں ہے بلکہ انسانی درد کی جو شوخی ہوتی ہے زندگی مزمر ہے تیری شوخی تحریر میں اقبال نے کہا تھا تاب گویائی سے جنبش ہے لبے تصویر میں آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرہی میدہ ہے گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا قابی دہ ہے گویٹے سے جو کہا جو وہاں کا ترخی پسند شاہر تو غالب نے جو یہ کہا تھا کہ تو اور آرائش خمے کاکل میں اور اندیش دود آتش قدا ہے سینہ میرا آپ جانتے ہیں راز نہا سے اے وائ اگر مورج اہزار میں آئے وہ شاہر جو غالب کو دنیا سے سمجھ نے میں مشکل رہا تو آپ دیکھتے ہیں کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تند رو کے ساتھ تیز رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں یہ اشار اس وجہ سے ہیں کہ غالب نے جو انسانی لازم نہیں کہ خزر کی ہم پیروی کریں جانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے وہ تہذیبوں کا جو نچوڑ ہے ایک تہذیب اسلامی ایک تہذیب مغلیاء جو سخوت کر رہی ہے اور دوسری دنیا میں ترخی کرتی ہوئی تہذیب تہذیب مغرب تہذیب آپ کے اروپا ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کف کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے نہ سودا زندگی کا ہے غم انسان سہتا ہے نہیں تو ہے بہت آسان اس جینے سے مر جانا شیروں میں دیکھ یہ غالب کانداز اشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا درد کا حس گزر نا ہے دوا ہو جانا رنج کا خگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کے آسان ہو گئی بنے بھائی غالب کی ترخی پسندی پر لکھتے ہیں وہ مزون پڑی غالب جہاں پر یہ لکھتے ہیں بیا کے قائد آسمہ بے گردانیم انقلاب لالے ان جاگرداری نظاموں کو توڑ کر رکھ دے غالب خود جاگرداری نظام کا ایک فرد ہے لیکن فکری لحاظ سے بہت بلند ہے آپ جم طلب آسمان نہ شوقت جم آسمان سے اس نشات کی آرزو کرو جو جمشید کو حاصل تھی جمشید کی شان و شوقت کی طلب نہ کرو اس لیے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر تمہارے پاس انگور کی شراب ہے تو اصل چیز وہ قابل تعریف ہے نہ کہ شراب کا پیالہ غالب کی ترقی پسند دیکھئے کہ غالب کہتے ہیں مجھے وہ پاؤں جو زخمی ہیں ان غریبوں کے وہ پاؤں جس کا ترجمہ کر رہا ہوں جو پہاڑوں اور خارزار سہرا میں برہنہ پا ہونے کی وجہ سے خوندیس ہو جاتے ہیں میں ان کو پسند کرتا ہوں ان عشق دے مسائل سے اور اس پر ایک بہت خوبصورت مضمون بنے بھائی کا ہے کہ اور ایک شعر ہے کہ رشق برتشنے تنہا روی دارم مجھے اگر کسی پر رشق آتا ہے تو اس پر جو پہاڑوں کی سنگلاخ وادیوں میں بھوکا پیاسا تنہا سفر کرتا ہے حرم کے ان آسودہ دلوں پر نہیں جو اپنے آپ زمزم کو پی کر مطمئن ہو جاتے ہیں یہ ترخی پسندی ہے غالب یہ غالب جو ہیں آپ کے رجائیت دیکھئے سجلوہ رو برو ہے جو مشگاں اٹھائیے طاقت کہاں کہ دید کا احسان اٹھائیے ہر شیر کو کے ساتھ انصاف تو یہ ہے کہ غالب کی وہ شیر دیکھئے کہ اس کی وجہ یہ ہے میں اندلی پہ گلشن نافری دا تو پھر غالب کیوں کہہ رہے ہو شیر کیوں کہہ رہے ہو ہوں گرمی ہے نشات تصور سے نغمہ سنج یہ جو چل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے غالب نے کہا تھا بس سومنا تے خیالم درائی تا بینی روا فروز برین دو شاہ زناری مثل شوکت عرفی کے بود شیرازی مشو اسیر جلالی کے بود خانساری تم لوگ عرفی کے صرف اس وجہ سے عاشق مت ہو جاؤ کہ اس کا جو ہے ایران سے تعلق تا شیراز سے یا شوکت کہ تم اس وجہ سے نہ ہو کہ وہ خانسار کا تھا بس سومنا تے خیالم درائی بینی سومنا تے خیالی جو ہے یہ برسغیر کی فکری جہت ہے یہاں پر کوئی عقیدت مسئلہ نہیں ہے یہاں پر یعنی بال کی خال اتارنا اور اس کو دیکھنا وہ سومنا تے خیالی بس سومنا تے خیالی درائی بھی نہیں اگرچہ کہ تم میرے جسم پر زنار دیکھو گے یہ دھاگا پڑا ہوا دیکھو گے لیکن تم دیکھو گے کہ میرے بازوں سے جو تجلی رونما ہے تجلی کیا ہے تجلی وہی ہے جو جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں تجلی وہی ہے کہ جو یعنی کس طریقے سے زمان گرم گرماس این ہنگام بگر شور ہستی را زندگی کے زور شور پر نظر تو کرو ہماری ہی وجہ سے تو یہ سارا ہنگام ہے اس خاکی پردے سے جس کا نام انسان ہے قیامت کا سر طوفان چمک رہا ہے یہی تو انسان کی عذبت ہے یہی تو انسان کے حقوق ہے یہی تو انسان خلیفت اللہ فی الارض ہے یہی تو انسان ہے جس کے لئے کائنات بنائی گئی ہے تو وہ حسرت سب سے بڑی چیز ہے ہو یا نہ ہو نیت کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے گھر میں کیا تھا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا وہ ہرچند ہو مشاہد حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر غالب کا انداز عدد ہے اسی لئے تو غالب نے کہا ہیں اور بھی دنیا میں سخن ور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان انداز بیان اسی وجہ سے ہے ترخی پسندی بھی جو کی ہے تو لوگوں کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حکایت دیکھ ہے حکایت میں حقیقت نہیں دیکھی جاتی تحقیق نہیں کی جاتی حکایت میں حکمت دیکھی جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کئی حکایت ہیں جو غالب نے لکھی ہیں اس میں اس کی حکمت دیکھی ہے اہل بینش کو ہے طوفان حوادث مکتب لطنہ موچ کمس سیلی استاد نہیں جیسے کہ ایک سیلی استاد سے شاگرد من جاتا ہے اسی طریقے سے زندگی کے یہ درد تو غالب ہم کو اس معاشرے میں جہاں پر صرف درد ہے جہاں پر صرف محرومی ہے جہاں پر صرف حق تلفی ہے غالب ہم کو ترخی کی طرف آواز کرتا ہے ہمت کی طرف اور تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اپنے آپ پر دال کے بات کرتا ہے کہ فرصت تو بہت سی چیزیں ہیں مگر یہ کہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن پر بہت سی چیزیں وہ ہو جاتی منٹ میں آپ کے جانا ہے تو آپ نے دیکھا میں نے وہ شیئر پڑھا کہ غالب نے لکھا تھا درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھ لاؤں انگلیاں فگار اپنی خام خون چکا اپنا وہ متائے متائے لوہ قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں دوبولی ہیں انگلیاں میں نے اور یہ جو محشر خیال کی جو ترکیب غالب نے استعمال کی کسی شاید نے فارسی کے بھی نے استعمال کی ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خ کیسا شیر کہی دیا تو یہ بتاتا ہے کہ مگر منظر ایک بلندی پر جو بنا سکتا ہے اور اس کی جو خواہش ہے کہ عرش سے بھی پرے اپنا آشیاں ہو وہ ترخی پسند شایر ہے بات کو ایک منٹ میں ختم کر رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں اس کو شروع کیا ہوں کہ آپ اور پوری طریقے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غالب روشن فکر تھے غالب ترخی پسند تھے غالب انسانی جذبات کے ماہر تھے غالب شیری کلام ہو یا ان کے مکاتب یا ان کے نصری مسائل ہو وہ اس کی روشن دلیل ہیں غالب احوال انسانی کے عظیم تھریم ترجمان تھے اور ترخی پسندی احوال انسانی سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے لیے فارسی کا متعلیہ اردو کے متعلیہ سے زیادہ ضروری ہے غالب کی ترخی پسندی آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اور غالب انسانی جذبات پر خاص توجہ دیتے تھے لیکن پھر بھی دونوں طرف کا آپ کا پر غالب پوری طریقے سے موضوع رکھتے تھے اسی وجہ سے کہا تھا کہ ان آب لوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر بہرحال میں کیوں کا کاغذ کو سامنے رکھتا ہوں لیکن ذہن سے پڑھتا ہوں اور آپ لوگوں کے دیدار کا منتظر ہوں چند گھنٹوں میں تو آپ کی اجازت چاہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ غالب کا کوئی محصول کسی ایک گفتگو میں یا کسی ایک کانفرنس میں بھی پوری طریقے سے پورا نہیں ہوتا تو میں ممنون ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور مجھے ایک موقع ملا کہ کچھ آپ لوگوں کے سامنے غالب بحیثیت ترخی پسند شاعر جو اس زمانے میں اس سے پہلے یہ مطالب اور یہ مسائل دیکھے نہیں گئے تھے وہ غالب نے آپ پیش کیے اس وجہ سمجھے اور دنیا کو سمجھے اور خدا کو سمجھنے کی کوشش کرے غالب نے کوشش کی ہے کہ اپنی ہاتھ تک پہلی آپ کے یہ یعنی یوں سمجھے کہ سنگ گران تک تنہا اٹھا کر مہراو عشق میں سجایا جو آج تک فارسی اور اردو آم نصر اور نظم میں موجود ہے اور ہمارے سکولرز کا کام ہے کہ اس طرف بیش تک کام کریں تو اور اور آپ کے چیزیں پیدا کریں بہت بہت ممنون شکریہ بہت شکریہ میں بہت ہی ممنون ہوں آپ کا کہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے آپ کو ائرپورٹ نکل نا ہے اس کے بہت حضور آپ نے اتنی عالم حضور کی حضرات آپ تقیادی صاحب کی پربا خطبہ سماعت فرما رہے تھے اب میں بہت ہی عدب اعترام کے ساتھ پروفیسور صدیق ورمان قربائی صاحب سے درخواد قدار ہوں کہ آپ صدیق ورمان قربائی صاحب جناب Dr. صحیح ڧی جناب حرید الرحمان جاہب جناب ادنیش صاحب اور معزز خواتین و حضرات کہ آج کی شام مشتدار سے نہایت ہم ہے کہ ہم نے جوگرہ فیائی بدوت کی پابندیوں کو اور جتنے بھی انسانی رضیلی میں مجبوریاں ہو سکتی ہیں ان پر قابو پاکن ہمارے ایک بڑے سکالوں نے ہے کہ ہم ان سب سے بلند ہیں اور اس کے باوجود ہم پانچوں بڑے آزموں میں ایک ساتھ ڈسکو کر سکتے ہیں اور دیر تک اس کو اسے رکھ پاندور ہو سکتے ہیں اور غالب کے بارے میں چون تو ہمیشہ غالب یہ انسیوٹ ہے ہی اس کے انابہ بھی غالب کے بارے میں تو ہم عزبی صحبتوں میں ہمیشہ کچھ گھو کرتے رہتے ہیں اور نئے نئے انداز نہیں کرتے ہیں لیکن آج کے لیکن نے سب کی ساتھ کی ثابت کیا اور پہنے بھی ہمیشہ جب ہم غالب کو پڑھتے ہیں تو محضور کرتے ہیں کہ وہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہمیں نئے نئے راگیوں سے دیکھو اور وہ نئے نئے راگیے خبھ ان کے قدام کے اندر پہ ہی پیدا ہوتے ہیں نہیں نہیں سمتے پیدا ہوتی ہیں اور ہم ان سمتوں سے غالب میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ہر بار ایک نیا غالب نظر آتا ہے لہذا غالب کی فائلی کے بارے میں گھن چکوں کہ یہ جو لذت ہے وہ کبھی کم نہیں ہوں اور تقیابیدی صاحب نے اس لذت کو ہی پڑھایا ہے ہمیں اضافر کیا ہے اور سالی مجموعیوں کے باوجود انہوں نے آج کی یہ شام کاری جانے نہیں تھی اور ہم سب لوگوں نے ان کے خیادات سے اس پر فائدہ کیا اور غالب کے اشام جو انہوں نے کوٹ کیے اور جو بار بار ہمارے ذہر میں آتے رہتے ہیں ان سب میں ہم کو ایک نئی روح اور نئی جان مدھی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جام انہوں نے بڑی اسکورر جن کی کہیں کتابیں آپ سب دیکھ چکے ہیں موجود ہیں اور آئندہ بھی کچھا خطانہ خالی نہیں ہوا ہے میں ہمیں کہتا ہوں کہ ان سے استفادہ کرنے کا ہمیں آئندہ بھی موقع ملے گا اور موجود اس کے کہ اس بار وہ یہاں آ نہیں ٹکے لیکن پھر بھی وہ پہتا ہوں کہ وہ رابطہ ہی رہے ہیں اور کسی دن بھی یہاں ہمارے سامنے سے ہی رہیں گے اور ہم سب ان کی اس سے بہتا کریں گے میں بہت بہت احساس ہوں آپ کا قاجر انٹیکیوٹ کے ساڑھے کارکنوں پر کس کی آزا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی محلت سے آج کی کام پھتا جایا ہے اور جو بہراد آئے ہیں آپ کا لیکچر اندین کرنے کے لیے ان کا تو فاتھار سے احساس ہوں اور میں آپ کا بہت 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 شکریہ ہوں ہماری قائد کا قیامت کا اور آپ کا مقدر مجھوڑیوں کے باوجود یہ لیکچر نہیں رہا بہت شکریہ ممنون بہت ممنون بہت ممنون آپ کا بہت مشکور ہوں آپ سب کا ممنون بہت بہت شکریہ پروفیسر صدیو پر احمد کے دعائی صاحب پروفیسر صدیو پر احمد کے دعائی صاحب جناب خلیل الرحمان ایڈوکیٹ صاحب مہترم جناب اخلاق اہن صاحب ڈاکٹر سید تقیہ آبتی صاحب اور تمام حضرت حاضرین کہ میں بہت ہی مشکور ممنون ہوں کہ اس طرح کے خراب موسم کے باوجود آپ یہ تشکیف دائے اس پروگرام کو کامیاب بنایا میں اپنے تمام اپنے غالی وشکور کے ساتھیوں کا یہ بہت بہت شکرگزار ہوں کہ یہ بہت شورٹ لوٹسٹ پہ جو ہے یہ سارے پروگرام یہ جو ہے آج منقب ہو پایا ہے وہ میں سبی انظرات کا بہت بہت شکریہ